موسیقی 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 انہوں نے ایک بار نہیں تین بار سوزائٹ گنڈے کی ڈھان لی تھی یہ وہ سمیہ تھا جب شمی 2015 ورلڈ کپ کے بعد چوٹ سے باپس گھر لوٹے تھے ان کی پرسنل لائف میں بہت اتھل فتل مچ گئی لیکن کشمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا پربار کا ساتھ ملا اور وہ اپنے برے وقت سے لڑ کر اس مقام تک پہنچ گئے دراصل یہ بھی جانتے ہیں کہ اسٹاگرام پر لائف آ کر کیسے بیان کی تھی انہوں نے اپنی داستہ دراصل 2020 میں کورونا کال کے دوران ایک روح سرما کے ساتھ اسٹاگرام لائف میں سمین سوسائٹ کا خیال آنے والی بات کا خلاصہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں 2015 ورلڈ کپ میں چوٹل ہو گیا تھا اس کے بعد ٹیم میں واپسی کرنے پر مجھے 18 مہینے لگے اور وہ میرے زیون کے سب سے مشکل دور تھا آپ جانتے ہیں کہ اس مشکل دور میں پاروارک شمسچائیں بھی اتھپن ہوئیں یہ سب ہی چل رہا تھا اسی ویچ آئی پیل سے دس بارہ دن پہلے میرا ایکشیڈنٹ ہو گیا میڈیا میں کافی کچھ چل رہا تھا میرے نجی مددوں میں لے کر بھی لوگ اور میڈیا سوال پیدا کر رہی تھے سمین نے آگے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میرے پاروار کا ساتھ مجھے نہیں ملتا تو میں کرکیٹ چھوڑ دیتا میں نے تین بار خودکسی کرنے کے بارے میں بھی سوچا تھا میرے پاروار میں سے کسی کو مجھ پر نظر رکھنے کے لیے میرے پاس بیٹھنا ہوتا تھا میرا گھر چوبیسویں منجل پر تھا انہیں لگتا تھا کہ میں کہیں اپارٹمنٹ سے کود کر جان نہ گوا دوں انہوں نے کہا کہ میرا پاروار میرے ساتھ ہے اس سے بڑی طاقت کچھ اور نہیں ہو سکتی وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہر سمسیاں کا سوادان ہوتا ہے اور صرف اپنے خیل پر دھیان دو جس چیز میں تم اچھے ہو اس میں خو جاؤ اس لیے میں نے سب کچھ خو دیا میں نیٹس میں گیندواجی کرتا رہا میں رننگ ایکسرسائز کر رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں میں دوام میں تھا اب بھیاس کے سمیہ میں دکھی ہو جاتا تھا اور میرا پاروار مجھ سے کہتا تھا کہ فوکس کرو میرا بھائی میرے ساتھ تھا میرے کچھ دوست میرے ساتھ تھے اور میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا اگر وہ لوگ نہیں ہوتے تو میں کچھ بھیانک کر جاتا آئیے ہم بتاتے ہیں کہ محمد سمی نے کس کا ریکارڈ توڑا ہے محمد سمی نے بودھوار کو ممہی میں نیوزی لینڈ کے خلاف بھارت کے سیمی فائنل میچ کے دوران ونڈے ورلڈ کپ کے ایک سیجن میں ایک بھارتی دوارہ لیے گئے سربادک وکیٹ کے جہیر خان کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے کیوی ٹیم کے خلاف ستہامن رند دے کر ساتھ وکیٹ لینے والے سمی نے موجودہ ٹونا مینٹ میں 6 میچوں میں 23 وکیٹ لیے ہیں وہیں انہوں نے 2011 ورلڈ کپ میں جہیر کے 21 وکیٹ کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ممبئی کے وان کھیڑے سٹیڈیم میں نیوزی لینڈ کے خلاف ورلڈ کپ سیمی فائنل میں محمد سمی کا بلوگنگ فگر 57 سات رہا ہے یہ پوری کہانی اس بھارتی پلیئر کی ہے جو کبھی پربار میں آئی سمسیاں کو لے کا سوسائٹ کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی کڑی تپس اور مینط نے بدل دی ہاتھوں کی لگی رہے آز کی پیڑی کے یوگاؤں کو محمد سمی کی زندگی سے سیکھنا چاہیے ورات سے سیکھنا چاہیے کیونکہ بھاگ کی ریخہ بدلنے میں دیر نہیں لگی